السلام علیکم فدائی قبیلے کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اگٹھا کیا کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھے جائیں گے جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہے جن کے پاس علم کا سمندر ہے وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناو جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لئے الگ الگ جنت بنواؤں گا جو تم مو سے نکالو گے تمہارے لئے وہ پیدا کروں گا تمام عالم بہت خوش ہوئے اسی سردار کے محل میں ایک بڑی عورت کام کیا کرتی تھی اس نے کہا کہ سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی سردار نے کہا ابھی میری بات پوری ختم نہیں ہوئی بے شک تم ان کے ساتھ جاؤ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لا جواب کر دیا تو اس کے لئے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لا جواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بڑی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلی اللہ علیہ کو نہ آئے آخر کار ایک دن یہ سارے یہودی اور یہ بڑی عورت سلطان صلی اللہ علیہ کی عدالت میں پہن گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان صلی اللہ علیہ آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی مائے تھیں یہ سنتے ہی سلطان صلی اللہ علیہ کے سپائیوں نے تلواریں نکال لیں کہ شاید یہ یہودی حضور کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے لیکن سلطان نے اتنے سپائیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بان کر جواب دیا کہ صیرت المصطفیٰ میں حضور نبی کریم حبیب رحب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کی تعداد چھے ہیں جن میں تین شادی شدہ اور تین غیر شادی شدہ تھیں سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زور و دبدبے سے کہا حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے جسے رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں اس عورت کے شور کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک عورت بچے کے دو برس کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم پانچ بار دودھ پلائے تو اسلامی قانون کے دیہ ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بائی سمجھا جاتا ہے یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے کیونکہ دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد پانچ تھی جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد دو تھی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا جب بوڑی عورت نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا اور اس بوڑی عورت نے بھی اس لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہمہ گمان میں بینا ہوگا پھر اچانک سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روبدار آواز گھونجی سلطان نے نہایت عدب وحترام سے کہا اس کے بارے میں تین مختلف روایات ہیں پہلی روایت تو یہ ہے کہ سات روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا دوسری روایت کے مطابق چار روز تک آپ کی والدہ ماجد نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا صیرت طیبہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے نو دن تک دودھ پلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ تھی والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچے ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی کیونکہ ابو لہب کو بھتیجہ کی ولادی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا اس کا صلح ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا روایات میں ہے کہ حضرت ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانے مل جاتا ہے حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبدالصاد مغزومی کو بھی دودھ پلایا اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین رضائی بائی تھے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم کو جس قاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ ہی میں رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والے کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لئے تائب بیجا کرتے تھے غزو خیبر کے بعد ساتھ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ہوئی تو آپ غمزدہ ہو گئے اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضائی بھائی کا کیا حال ہے آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لئے کسی گاؤں میں بیج دیا جاتا شرفہ عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنوساد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غر سے انہیں لے کر جاتی جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت رواج بنوساد کی خواتین مکہ آئیں جن میں حضرت حلیمہ صادیہ بھی شامل تھیں تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ صادیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ اور ان کے شور کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا چنانچہ اگلی دن ہی ان کے شور نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا اے حلیمہ خوب جان لو بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری رضائی ماہ بنی حضرت حلیمہ قبیلہ حوازن کی شاخ بن سال سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شور حارس بھی اسی قبیلے کے تھے حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اپنی دو بیٹیوں انیسہ اور حزیفہ جسے شمع بھی کہا جاتا ہے اور ابو سفیان بن الحارس بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو سال تک دودھ پلایا مدت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حضب معایدہ آپ کو مکہ مکرمہ تو لے کر آ گئیں لیکن ان کی تمنہ تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ مزید رکھنے کی سعادت مل جائے اتر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وہ باپ پھیلی ہوئی ہے تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادہ نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس رہے اور چار سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے چار سال کی عمر میں وہ آپ کو آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں غزوہ ہنین پر ایک دفعہ حضور اکرم اور صحابہ کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی جن کے لئے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا صحابی رسول عبدالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو صحابہ نے جواب دیکھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سادیہ ہیں حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقی میں آپ کو دفن کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت عم فروا تھی ابھی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑی عورت حودی بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سے تین عورتیں ہیں جنہوں نے کوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا یعنی کہ وہ کواری تھیں ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا اور ان کا نام کیا تھا یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کو ان کی اداوں کو اپنا لو پھر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سلیم کی تین کواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے لگایا دودھ جاری ہو گیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بڑے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزر گئی ہے سب فضول تھی در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر با ہر درست ہیں میں دار اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑی عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے برے مجمع میں کہنے لگے کہ آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ ہم دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنے بھی اڑا دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں کیونکہ ہماری زبان پر یہ کلمات ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون میسر ہوا ہے جو زندگی بھر کبھی نہیں ہوا آج ہم محمد کے نام پر گردنے کٹانے کو تیار ہیں